سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھی یوں میں ریگولر کلاسز آغاز ہو چکا ہے تو آج ہم بہت اہم ٹوپک پر بات کریں گے کہ لیکچر کس طرح لیتے ہیں سٹوڈنٹ اپنی اٹینڈرز کس طرح مارک کرتے ہیں اور اگر سبجیکٹ کے اٹینڈرز مارک نہیں ہوتی تو کیا سٹوڈنٹ اس سبجیکٹ میں فیل کر دیا جائے گا تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ وی یوں میں آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے جیسا کہ تمام سٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ ورچول انیورسٹری میں ریگولر کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اور سٹوڈنٹ کو یہ ملوم ہی نہیں ہے کہ اٹینڈرز کو مارک اس طرح کرنا ہے کچھ سٹوڈنٹ اپنے سبجیکٹ کے ایم ڈی بی میں اپنے سبجیکٹ کے ایم ڈی بی کے اندر اٹینڈرز کو ماہ کر دیتے ہیں وہاں پر اپنا نیم اپنا فون نمبر یا اپنے ویڈس ایپ گروپ کے لنک سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اپنا پرسنل ڈیٹا کسی بھی صورت میں یہاں پر شیئر نہ کریں اور جہاں تک بات ہے اٹینڈرز کی تو اٹینڈرز ایم ڈی بی ممارک نہیں ہوتی اور نہ ہی وہاں ایس ایم ایس کرنے سے اٹینڈرز مارک ہوگی یا کاؤنٹ ہوگی تو اب یہ غلطی ہرگی زنا کریں کہ آپ یہاں پر اپنا یعنی کہ ایم ڈی بی کے اندر اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ سے اپلوڈ کریں جیسا کہ اورینٹیشن کلاسز میں آپ کو ڈیٹیل سے پتایا گیا تھا کہ آپ کے اٹینڈرز آپ کے ایل ایم ایس میں ویڈیو لیکچر سننے سے ہی مارک ہوگی نہ کہ ایم ڈی بی یا فیزیکل کلاسز کیمپس میں لینے سے آپ کے اٹینڈرز مارک ہوگی کیمپس جو آپ کو فیزیکل کلاسز دے رہا ہے لائک ایس کے ہربنس پورا کیمپس پی ایچ ایر بی زیرو ون مختلف کلاسز کا رینج کیا ہوا ہے موسٹلی تمام سبجیکٹس کے کلاسز کا رینج کیا ہوا ہے تو وہاں پر جو کلاسز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کے کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ اٹینڈرز مارک کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو آپ نے جو کیمپس میں کلاسز لینی ہے وہ رگولر بیس پر آپ کلاسز تو لے سکتے ہیں لیکن آپ کی جو اٹینڈرز ہے وہ وہاں پر کاؤنٹ نہیں ہوگی تو ہربنس پورا کیمپس میں جو کلاسز کا آغاز ہوا ہے وہ جسٹ فار کنسلٹنسی ہے سٹوڈنٹس کے کنسپٹس کو کلیر کرنے کے لیے آپ کی اٹینڈرز جو مارک ہوگی وہ یہاں پر صرف اور صرف آپ کے لیمیس کے ویڈیو لیکچر سننے سے ہی مارک ہوگی تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ لیکچر کس طرح لیتے ہیں کن کن سبجیکٹس کے ٹینڈرز مارک ہوگی اور کن سبجیکٹس کے ٹینڈرز مارک نہیں ہوگی آپ نے جسٹ اپنا لیمیس کو لوگن کرنا ہے اور لیمیس کو لوگن کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی سبجیکٹ کے ٹائٹل بار یعنی کہ یہاں پر آپ نے جہاں پر سبجیکٹ کا کوڈ روز کا نیم لکھا ہوگا وہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد سم نے جو پیج اپن ہوگا وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو یہاں پر نوٹ لکھا وہاں رہا ہے کہ اگر یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پہلا لیسن جو ہے اسے کمپلیٹ کر لیں گے then ہی آپ کا دوسرا لیسن اپن ہوگا اگر ہم یہاں پر نیچے دیکھتے ہیں تو پہلا لیسن پر کلک کرنے سے وہ اپن ہو رہا ہے پورے وی کے جو لیکچرز ہیں وہ اپن کر دیتے ہیں لیکن جب تک ہم پہلا لیسن نہیں سنیں گے نیکس ہمارے پاس اپن اپن نہیں ہوگی وہ سبجیکٹ زین کے اوپر کی اپن شو نہیں ہو رہی ہوتی یعنی کہ کوئی نوٹ نہیں دیا گیا تھا ان کے ٹینڈرز مارک نہیں ہوگی ان کے پورے وی کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ آپ ایزیلی ایک ہی دفعہ انہیں سن سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے جو لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ اس کو سن سکتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز دین میں رکھے گا سٹوڈنٹس کے جن سبجیکٹز کے اوپر آپ کو اس طرح کا نوٹ مل رہا ہے یا نوٹ شو ہو رہا ہے ان کے سبجیکٹز کے لیکچرز سننا آپ ضروری ہیں اور ان کے سبجیکٹز جب آپ لیکچرز سنتے ہیں تو ان کے اٹینڈرز مارک ہوگی اور وہ اکاؤنٹ ہوگی لیکن اگر کسی سٹوڈنٹس نے ان سبجیکٹز کے لیکچرز نہ سنیں یعنی کہ اٹینڈرز کاؤنٹ نہ ہوئی یعنی کہ اٹینڈرز مارک نہیں ہوگی تو وہ سبجیکٹ میں سٹوڈنٹ فیل قرار دیا جائے گا کیونکہ لیکچرز نہ سننے کی وجہ سے نہ تو اس کو نیکس لیکچر اوپن ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی بھی گریڈیڈ ایکٹیوٹی دی جائے گی اور نہ ہی وہ میٹرم اور فائنل ٹرم کے ایکزیم دے پائے گا تو اس لئے سٹوڈنٹس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے لیکچرز کو لازمی سننا ہے اور خاص اور خاص جن کے اوپر یہ نوٹس لکھا ہوا ہے نوٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کے لیکچرز کو لازمی سننا ہے اور لیکچرز سننے کا طریقہ کر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر گات دیتا ہوں لیکچرز سننے کے لئے آپ نے ٹائٹل بار پر کلک کرنا ہے یہاں یہاں پر جو ٹائک دیا گیا ہوئے لیسن نمبر ون یا ٹو کا یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ لیسن آپ کا چل جائے گا لیسن چلتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو سکرین شو رہی ہے اس کے اوپر لیسن نمبر دیا گیا ہے اور بک کا ٹائٹل جو بھی ہے وہ دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو یہ نوٹ بھی دیا گیا ہے you have to complete a tab before go to the next one اب نیکسٹ ون جب آپ نے یہ لیسن سننا ہے یہاں پر ویڈیو چل رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا ٹائپ ہوتا ہے ریڈنگ کا جیسے ہی آپ یہ ویڈیو سنتے ہیں یہاں پر ریڈنگ کا آ جاتا ہے ریڈنگ کے بعد پوسٹ آسائنمنٹ کا آ جاتا ہے یہ تینوں آپ کے کلیر ہوں گے then ہی آپ اس کے eligible ہوں گے and آپ کے attendance mark ہوگی تو آپ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے لیکچر سننا ہے اس کے بعد ریڈنگ material ہے فوریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پوسٹ آسائنمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کے right side پہ آپ کو not viewed کے ایک option دے رہی ہے not viewed کے option میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے لیکچر چل رہا ہے اس کے نیچے وہ blue line یا green line وہ ٹک کر رہی ہے جیسے ہی لیکچر reviewed ہوگا یہ یہاں پر automatically جو ہے وہ ٹک ہو جائے گا اب اس کے نیچے ہم آتے ہیں تو یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ کہتا ہے جی minimum آپ نے 25% of video watched کہ آپ نے کوئی بھی lesson جو ہے وہ 25% سنیں گے minimum then یہ mark ہوگی اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ تینوں tag جو ہیں وہ active ہو جائیں گے اب 25% mark کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا لیکچر ہے سکس منٹ کا تو آپ کے تقریباً ڈیڈ منٹ اس سے تھوڑا سا زیادہ سننا ہے اور اگر آپ کا لیکسنز زیادہ ہے تو اس کی average جو ہے 25% سے لہا ہے آپ سنیں گے تو mark ہوگا مارک ہو جائے گا لیکن ایک بات ذن میں رکھیں کہ آپ لیکچر کو پورا سننے کی کوشش کریں کیونکہ بہت اچھا explain کیا ہوتا ہے ان سے آپ نے سارے concept clear کریں اب دیکھیں جیسے یہاں پر ہم نے اس کا 25% clear ہو گیا یہاں پر یہ mark option آگئی mark option آنے کا مطلب ہے کہ یہ viewed ہو گیا ہے viewed کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ reading کا open ہو گیا ہے اور ابھی post assignment کا inactive ہے اب reading پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر ابھی not viewed آ رہا ہے یہاں پر ہم اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور جو ہم نے read کرنا ہے اسے read کرتے ہیں تو اس کے بعد اب یہ بھی completed show کر دیتا ہے completed show کرنے ایک بعد آپ نے post assignment پہ آنا ہے post assignment میں ایک چھوٹا سا quiz دیا آ گیا ہے اس کو اپنے take quiz پہ کلک کر دینا ہے quiz پہ اپنے option پہ کلک کرنا ہے کوئی بھی جو آپ نے پڑا ہویا ہے اس کو دیکھ کے اپنی مرضی سے اس کو quiz کو uns کریں اور uns کرنے کے بعد اس کو آپ نے save کر دینا ہے save کرنے کے بعد وہ آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ کے correct ایک تھے دو تھے یا تین تھے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ re-attempt کر سکتے ہیں retake quiz کر سکتے ہیں جو quiz کے mark ہیں وہ آپ کے graded activity میں نہیں آتے یہ just formality ہے just یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے جو lesson سنا ہے یا پڑا ہے آپ کے کتنے concept clear ہوئے ہیں اس کے marks آپ کے meter میں funder میں یا assignment میں یا کسی بھی end پہ یہ account نہیں ہوتے تو اس لئے یہ attention نہیں لینی کہ اس میں marks کم آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں تو جتنے بھی marks آتے ہیں اس کے آپ کے graded activity پہ کوئی factor نہیں پڑے گا یہ آپ کا conceptual test تھا کہ آپ نے جو پڑا ہے اس کے مطابقے سے آپ کو کیا ذہن میں آیا ہے کیا آپ نے اسے سیکھا ہے ویڈیو آپ سن رہے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی question آتا ہے تو یہاں پر آپ اپنا question کوئی بھی write کر کے post کر سکتے ہیں اور teacher اس کا آپ کو جیسے آپ کا quiz دیکھے گا جیسے آپ کا question دیکھے گا تو آپ کو answer کر دے گا اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف یہاں پر students جو ہیں یہ دیکھیں assignment یہاں پر student جو ہیں یہاں پر اپنے attendance کو ماہ کر رہے ہیں sir done sir done sir done اپنے ID لکھ رہے ہیں sir open ہو رہا ہے open نہیں ہو رہا یہاں اس طرح کر کے comment یہاں پر دیئے جاتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو چیزہ post کرتے ہیں وہ student کے topic regarding ہے کہ آپ نے جو lesson سنا ہے اگر اس میں اگر کسی چیز کے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے یہاں پر اس کو question کرنا ہے teacher سے کہ ہمیں سٹیز کے سمجھ نہیں آ رہی then teacher اس کا reply کرے گا نہ کہ اپنے attendance یہاں پر مار کرنی ہے یہاں پر اس نے لکھا بھی ہوا ہے attendance is not compulsory it is advised that did not post any message like okay sir good lecture done completed thanks یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے کہ نہیں کرنا اس کے بعد وہ کر رہا تھا after watching the lecture or completing any course activity یہاں پر وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کے messages نہیں کرنے automatically جب آپ lecture سن لیتے ہیں تو وہاں پر attendance count ہو جاتی ہے تو student avoid کرنا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی نے کرنی ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ نے وہاں پر ٹوپک کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہے اس کے لابہ آپ نے announcement ہر سبجیکٹ کی لازمی چاہ کرنی ہے جیسے announcement آتی ہے تو آپ نے اس کو click کر لینا اس کے جو پہلی announcement آئیو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے mention کیا ہو ہے کہ mtb کے اندر آپ نے کوئی بھی اپنے attendance mark نہیں کرنی یہاں پر انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے نیچے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے attendance آپ نے یہاں پر مارک نہیں کرنی ہے نا اپنا فون نیکس announcement آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے اور اس کے اندر آپ کے graded assignments کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہاں پر انہوں نے grade دیا گیا ہے اور criteria دیا گیا ہے کہ آپ کسی سبجیکٹ میں کتنے مارک ہیں یعنی کہ 20 مارک آپ کے assignment وز جی ڈی بی کے ملاقی ہوتے ہیں می ڈوانٹی مارک ہیں اور سیم ایس نیچے رول بھی دیا گیا ہے کہ اگر کسی سبجیکٹ میں سٹوڈنٹ کے 20% سے کم مارک آتے ہیں تو فیلیر کنسیڈر ہوتا ہے اس کو فائنل ٹرم کے exam دینے کی اجازت نہیں ہوتی یہ ہم نے اپنے 2020 رول میں بتایا ہوا ہے جو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے اب یہ ہم پر اگر ہم اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو ویڈیو ان سٹوڈنٹ رول اپن ہو جاتا ہے اس 20% رول کے مطابقہ سے آپ نے ہر سبجیکٹ میں 20% مارک لینے ہیں اور می لیکچر ایک دن میں سن سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو سن سکتے ہیں اور جیسے سٹیپ بی سٹیپ آپ کے پاس ٹائم ہو جو ٹائم آپ کے پاس آئیبل ہو اس کے مطابقے سے سارے سارے لیکچر کو اگر کسی چیز سمجھ نہیں آئی وہ ہمیں کمنٹ کر دیں میرا کنٹیک نمبر سٹوڈنٹس کے پاس وہ مجھ فٹ سپ کر سکتے ہیں زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پر کنٹیکٹ کر دیں یہاں پر اپنا کمنٹ کر دیں تاکہ جن سٹوڈنٹس کو اس طرح کا اشو آرہ ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو اور کسی چیز کا اشو ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اس کے بعد ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس اینمنٹس کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو کرتے ہیں اور ڈیڑ شیٹ کیسے بناتے ہیں میٹ ٹرم کے پیپر کیسے ہوتے ہیں اور اس کا پیپر کیا ہوگا یہ سٹیپ پیس سٹیپ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ